ایک مسلمان عورت کا سطر ایک مسلمان عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے this means what کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کے جسم کا حصہ یہ وہ حصہ ہے جو بہت شیئر مجبوری کے علاوہ ایک مسلمان عورت ایک مسلمان عورت کے سامنے بھی نیک ہو لیگی ہاں ڈلیوری ہے کوئی بیماری ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر تو معاملہ اور ہے لیکن ایک مسلمان عورت کے سامنے بھی صرف یہ جسم سطر کا حصہ اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے جہاں تک نامسلم عورتیں ہیں تو نون مسلم عورتوں کے سامنے تو ایک مسلم عورت کے لیے بالکل جیسے نامحرم مرد کے سامنے اس کا پردہ ہے ویسے ہی ایک نون مسلم عورت کے سامنے بھی مسلمان عورت کا پردہ ویسا ہی ہے تو جہاں تک اس سطر کے حوالے سے پھر بات ہوگی ٹانگوں کا پندلیوں کا گھٹنوں تک اور بازو اور کندوں وغیرہ کا گردن کا بیک کا مساج اس جسم کے حصے کے علاوہ کروایا جا سکتا ہے دبوایا جا سکتا ہے مجبوری اور ضرورت کی حالت میں لیکن اس کے علاوہ جو ہے جیسے ویکسنگ وغیرہ کے لیے بساوقات سطر کھول کے کروایا جاتا ہے تو وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے اور وہ پردے کی حدود کی خلاف ورسی ہے اور اس حد کے اندر ہے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے ویسے تو ناب سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ بھی بے وجہ مسلمان عورت کے سامنے کھولنا بھی حیاء کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بہت زیادہ پسندیتا نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بیمار ہے کوئی جسم کی تھکن ہے کوئی دوائے لگانی ہے کوئی مالش کرنی ہے تو پھر ایسی حالت میں وہ معاملہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے موسیقی